دوستو جوڑوں میں درد یہ نوجوانوں کے بھی ہونے لگا بچوں کے بھی ہونے لگا ہے اور بڑی عمر والوں کے بھی ہونے لگا ہے دوستو جو ہمارے بچے یعنی جو بالی ہو چکے ہیں یا بلوگوں سے قریب پہنچے ہیں اور وہ ہاتھ کا استعمال اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ جن کے جوڑوں کے اندر درد رہنے لگا جن بھائیوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے یہ جوڑوں کے اندر کٹ 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 کی آواز آتی ہے اٹھتے یا بیٹھتے اٹھتے ہیں کٹ دے کی آواز آتی ہے یا جھٹکتے ہلکا سا تو آواز کٹ دے سے آ جاتی ہے رالا جوڑوں کا ختم ہو چکا ہے کیلشم بھی ختم ہو چکا ہے جن کو یہ پروبلم جوڑوں میں درد اور کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے جن کو یہ پروبلم ہے ان کی خدمت میں بلکل آسان سستہ سا نسخہ پیش کروں گا کیول دو چیزوں کا نسخہ ہے آپ کو کسی حکیم ڈوکٹر کے پاس جا کر پیسہ خراب کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آسانی سے بلکل آپ استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چلیے بیندیر کرتے ہوئے اتنا اچھا پاورفل نسخے کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اول پر پیس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے گوند کی کر یہ آپ کو لینا ہے دھائی سو گرام دوسری چیز آپ کو لینا ہے گوند کتیرہ یہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام ان دونوں گوندوں کو پنساری دکان سے لائیے لا کر کے ہلکا ہلکا کوٹیے پھر آپ کو دو چمچ دیسی گھی لینا ہے اس کے اندر ڈال کر کڑھائی میں ڈال کر اور ہلکے سے ان کو بھونیے جب وہ بھونیں گے تو ہلکا فول جائے گا یہ گوند جب فول جائے نیچے اتارو اور اس کو پھر ہلکا سا کوٹو کوٹ نکواد مسین گرینڈر میں بلکل باریک پاؤڈر بنا لو اور کسی دبے کے اندر رکھ دو آپ کی دوائی بلکل ریڈی تیار ہو چکی ہے اب آپ کو ایک چمچ صبح میں دو سے لینا ہے ایک چمچ آپ کو رات میں دو سے استعمال کرنا ہے دوستو اس نسکے کو آپ استعمال کیجئے جوڑوں میں کتنا بھی درد ہے یا جوڑوں میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے یہ بیماری یہ پریشانی انشاءاللہ چھٹکیوں میں ختم ہو جائے گی دوستو یہ اتیاج کی ہماری جان کر یہ آج کر اس کا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو میں ایک اور نینس کے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں